گناہوں کا احساس ختم ہو گیا جب تک کہ لوگوں میں گناہوں کا احساس زندہ تھا وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے وہ عبادت کر کے بھی رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے کہ مولا میں تو حق ادا نہ کر سکا لیکن آج احساس نہیں ہے کیا احساس تھا لوگوں کو گناہ کا بلکہ گناہ نہیں نہ کردہ گناہوں کبھی لوگوں کو احساس تھا ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھتا ہوں حضرت سالبہ ابن عبد الرحمن یہ ایک جوان انسان ہے ابتدائی جوانی میں ان کو حضور کا دامن نصیب ہو گیا اور یہ مسلمان ہو گئے حضور کی ہاتھوں پہ کلمہ پڑا کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے کلمہ دینے والے نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا تھا کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے نماز لانے والے نبی کے پیچھے نمازیں پڑی تھی کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے بشکل مصطفی اللہ کے نور کو دیکھا تھا کیا نصیبے تھے ان کے جن کی آنکھوں کو خدا بھی پیار سے دیکھتا تھا کیا نصیبے تھے ان کے جن کا مٹھی برجو خیرات کرنا لوگوں کے اہد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر تھا کیا نصیبے تھے ان کے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن نے یاد فرمائی ہے کیا نصیبے تھے ان کے جس طرح جنت کا ہونا یقینی قرار دیا گیا ہے ان صحابہ کا جنتی ہونا یقینی قرار دیا گیا کیا نصیبے تھے ان کے جن کی اقتداء کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا کیا نصیبے تھے ان کے جن کو دیکھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا کیا نصیبے تھے ان کے جن کی صحبت اللہ وبر رسول اللہ کی صحبت کی نیابت کا ذریعہ قرار دے دیا گیا اللہ اللہ کیا نصیب والے تھے لیکن حضور کی تربیت نے ان کو کس قدر عظیب معتبر اور محترم بنا دیا تھا سالبہ ابن عبد الرحمن جوانی کی ابتداء میں مسلمان ہوئے شوق یہ تھا زیادہ تر وقت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ گزارنا ہے کریم آقا سے بندہ پرور گریب پرور آقا سے عزقی آقا جوانی کی ابتداء ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ تر وقت آپ کی صحبت پہ گزاروں میرے نبی نے کسی کو نا نہیں کہا میرے کریم آقا نے فرمایا سالبہ تجھے اجازت ہے اور پھر سالبہ جب حضور کی چوکھٹ پہ رات و دن رہنے لگے تو آقا نے ان کی ڈیوٹی مقرر کر دی اگر کسی کو بلانا ہوتا سرکار ان کو بھیج کر کے بلاتے کوئی سعودہ صلف لانا ہوتا حضور ان کو لانے کے لئے بھیج دیتے کوئی اعلان کرنا ہوتا ان کو کبھی کبھی منادی بنا دیا جاتا سالبہ ابن عبد الرحمن کو ایک مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر پہ بھیجا حدیث پاک کا مفہوم ہے ابھی اتدائی دن تھے تربیت ابھی مکمل نہ ہوئی تھی تربیت کے ایام جاری تھے ابھی تربیت سے وہ گزر رہے تھے اللہ اکبر کسی کے گھر جاؤ تو آداب یہ ہیں کہ کسی کے دروازے پہ دستک دے کر سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ اگر وہ دروازہ کھولے تو اس کے گھر میں تمہاری نظر نہیں پڑنا چاہیے میرے کریم آقا فرماتے ہیں اپنے گھروں کی چھت پر بلا عذر شرعی نہ چڑھا کرو اس لیے کہ اگر تم اپنے گھر کی چھت پر چڑھو گے اور کسی کے گھر میں تمہاری نظر پڑ گئی تو اللہ اس نظر کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا خالی گھروں میں نظر ڈالنے پر بھی میرے نبی نے منع کیا ہے جو لوگوں کی آبرو پہ نظر ڈالتے ان کا انجام کیا ہوگا حالت روزہ میں جو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ان کا انجام کیا ہوگا جو روزے کی عظیم راتوں کے اندر کرکک محلے میں کھیلتے ہوئے وقت کو زائے کر دیتے ان کا انجام کیا ہوگا تو سالبہ ابن عبد الرحمن کو حضور علیہ السلام نے بھیجا بلانے کے لیے ایک صحابی کو ابتدائی ایام تھی تربیت کے وہ گئے اور انہوں نے دروازے کو دھکا دے دیا دستک کی وجہ دھکا دے دیا دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا دروازہ کھل گیا تو ایک عورت بیٹھ کر اس دروازے کے پیچھے غسل کر رہی تھی اس پر ایک نظر پڑ گئی اہلِ علم جانتے ہیں کہ کتنا ہی گندہ منظر ہو اگر بے ساختہ بے ارادہ اگر کسی پہ نظر پڑ جائے اور انسان فوراں نظر پھیر لے تو وہ گناہ نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی ایسے منظر پہ جس کو دیکھنے کو اللہ نے منع فرمایا بے ارادہ نظر پڑ جائے اور پھیر لو فوراں پہلی نظر معاف ہے وہ گناہ نہیں ہے لیکن جن کے رتبیں ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے پہلی نظر پڑی اس نہاتیوی عورت پر اس پہ میں تفسرہ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی یہاں بیٹنے والا مجمع باشعور ہے اقل مند ہے دانہ ہے بینہ ہے وہ جانتی ہیں کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے پہلی نظر سالبہ کی پڑی فوراں نظر پھیر لی اس کو ہم گناہ تو نہیں کہتے بلکہ اس نہ کردہ گناہ کا احساس سالبہ کو اتنا ہوا کہ آنکھ سے آنسو تپک پڑے میں نے کیا دیکھ لیا مسلمان ہونے کے بعد میں نے کیا دیکھ لیا اور پھر نگاہیں آسمان ای طرف اٹھا کر دوتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوگی دیکھو یہ احساس گناہ گناہ نہیں ہے لیکن احساس نہ کردہ جرم کا احساس اے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا اور پھر عشق مصطفیٰ نے انگڑائی لی محبت رسول نے انگڑائی لی عاشقوں کی پہچان عاشقوں کا انداز عاشقوں کی غیرت عشق رسول حضرت سالبہ ادنی عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا اس گناہ کی تلہ میرے حبیب کو مت ہونے دینا اگر ان کو پتا چل گیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا وہ گمگین ہو جائیں گے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے بس اب ایک ہی بات کر رہے ہیں اے اللہ میرے گناہ کی خبر تو اس گناہ کا چاہے جتنا بڑا مجھے عذاب دے دے تیری مرضی لیکن اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا اگر ان کو اس کی اطلاع ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹے گا میرے محبوب کا دل ٹوٹے گا کاش ناتے سن کر کے جھومنے والی قوم اس اس عاشق کے احساس کو اپنے دل میں پیدا کرتی ایک ناکردہ جرم کا اتنا احساس کہ میرے محبوب کو خبر ہو گئی تو دل ٹوٹ جائے گا یہاں تو رمضان شریف میں بھی داڑیاں مڑا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں یہاں تو سود کے حراب کے لکموں سے افطار کر رہے ہیں افطار پانٹیاں ہو رہی ہے مسلمانوں کی کس کو بلا رہے ہیں جن کے پیٹ نہیں بلکہ ان کا حلق بھی بھرا ہوگا ہے افطار پانٹیوں میں مدو ان کو کیا جا رہا ہے جن کے حلق بھی بھرے ہوگا اور جو روزے سے نہیں ہیں اور جو بھیونڈی کے مضافات میں مالے گاؤں کے مضافات میں بمبئی کے مضافات میں جو روزے دار بچیاں اپنی ماں سے افطار کے وقت نہ کہہ رہی ہیں ماں خجور بھی آج ہمارے گھر نہ آسکی افطار کا انتظام تو کر ان کے لئے کوئی نہیں سوشتے یہ مسلمانوں کی افطار پانٹی ہیں یہ مسلمانوں کا انداز ہے افطار کرانے کا جن کے روزے نہیں ان کے لئے دسترخان بچھائے جا رہے ہیں اور جو پانی پہ افطار کر رہے ہیں خجور کھا کر کے جو افطار کر رہے ہیں ان کا کس کو خیال ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ رمضان شریف گریبوں کے ساتھ گم گساری کا مہینہ ہے گریبوں کی گم غاری کا مہینہ ہے اممہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں حضور ایسی سخابت کرتے تھے جیسے دریا ماہ رمضان شریف میں حضور تو سخی بہت تھے لیکن رمضان شریف میں سخابت کا انداز ایسا ہو جاتا تھا جیسے دریا بے رہا ہے پڑوس میں بچیاں بھوکی ترس رہی ہے جن کے یہاں سہری کا اعتزام نہیں اور ہم سہری کے بعد کھانے کو اگھر کے آنگن میں پھینک رہے ہیں کیا انداز ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں اب تو مسلمان کافروں کو افطار کراتے ہیں یہ گیرتی ایمانی ہے لوگوں کی کافروں کے ساتھ افطار پائٹیاں ہو رہے ہیں اللہ سے ڈرو مسلمانوں اللہ سے ڈرو رب کا کچھ خوف کرو اگر تم نے حلق تک کھانے والوں کو کھلایا اور ان گریبوں کو سسکیاں لینے پہ چھوڑ دیا تو قیامت کے دن کہیں حصہ نہ ہو کہ تمہارے روزے تمہارے موں پہ مار دیے جائیں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو ایسا بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہم نے حضور کی سنت کو ترک کر دی بلکہ میرے قریب آقا نے تو یہاں تک فرمایا اگر گریب بستی میں رہتے ہو اور سالن کی خوشبو سالن پکتے وقت چار گھروں میں پہنچ جائے تو تھوڑا سا پالی زیادہ ڈال دیا کرو کیونکہ جن کے گھروں میں خوشبو پہنچی ہے ان کے گھر تک سالن پہنچا دیا کرو اگر ان کا دل اس خوشبو سے ٹوٹ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں بھی تم سے پوچھ گچ کر سکتا ہے فکر کہا ہے ایک بزرگ سے پوچھا گیا اسلام کہاں ہے فرمایا کتابوں میں مسلمان کہاں تو کہاں قبروں میں اسلام کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں اب کیا بچا ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ کافر ہو گیا استغفر اللہ کبھی نہیں کہتا میرا مسلک تو اتنا محتاط مسلک ہے میرے امام نے کہا اگر کسی کے کول میں نینینو وجہ کفر کی ہو اور ایک ایمان کا راستہ نکلتا ہو تو ہم ایمان کی طرف اس کول کو پھیریں گے ہمارا مذہب مسلک یہ ہے ہم مسلک عالی حضرت کے ماننے والے ہیں ہم اسماعیل دہلوی کے مسلک کے ماننے والے نہیں ہیں ہمارے مسلک میں بہت احتیاط ہے مولا کائنات نے کہا آسمان سے زمین پہ گرنا آسان ہے کسی مسلمان کو کافر کہنا میرے لئے مشکل ہے خارجیوں نے جب مولا علی کو کافر کہا تو فرمایا ان کی بے باقی ہے وہ مجھے کافر کہتے ہیں میں ان کو کافر نہیں کہتا یہ میری احتیاط ہے میں آپ کو کافر کہنے استغفراللہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا تصور نہیں کر سکتا بلکہ خدا کی عزت کی قسم اپنے دل کے جذبات پیش کروں کہ جب ہم ممبر پہ بیٹھ کر کے خطاب کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مخدوموں کو خادم کی ایسے سے سبق سنا رہے ہیں اللہ ان کی دعاوں کی برکت سے ہماری نجات کا سامان کر دے گا ہمارا تصور یہ ہوتا ہے ہم اس تصور کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آتے ہیں لیکن سوچو تو صحیح ہمارے اصلاف نے کیا کہا مذہب کتابوں میں ہے مسلمان قبروں میں ہے اب کیا ہے کسی نے کہا ہے کہ غلط ہے مسلمان مارا گیا وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی کہیں ہم تصویر مسلم تو نہیں بن گئے صالبہ ابن عبد الرحمن عرض کرتی ہے اللہ جتنا بڑا چاہے تو مجھ پہ عذاب ڈال دیں لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع نہیں ہونے دیں حالانکہ یہ ان کی عشق کی بولی تھی ورنہ عالمِ ما کانا و ما یکون سے کیا چھپ سکتا تھا جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہوں سے کس کے عامال چھپ سکتے تھے وہ تو شاہید ہے شہید ہے وہ بصیر ہے وہ عالمِ ما کانا و ما یکون ہے اور انبیاء کی امت کی عامال پر جو گواہی دیں گے کیا وہ اپنی امت کی عامال سے بے خبر رہیں گے میرے امام نے کہا ہے فریاد امتی جو کرے حالِ ذار میں ممکن نہیں کہ خیرِ بشر کو خبر نہ ہو واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا تو ہو کوئی کہ آ کرے دل سے حسنون کا نام لے کر تو پکار دیکھ گم میں کہ یہ وہ نہیں جو گافل پر سے انتظار آئے وہ تو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں لیکن عشق کی بولی ایسی ہی ہوتی ہے اقبال نے بھی کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے چار مصرے کہتے فارسی میں جس کا مفہوم میں اذکروں وہ کہتے ہیں اللہ تو بڑا قریب ہے میرے گناہ حد سے سوا ہے پہلے تو تم میرا حساب نہ لینا مجھے بے حساب چھوڑ دیں اور اگر میرا حساب لینا میرا حساب لینا تیری غیرت اس کو لازم قرار دے تو پھر میری عرض ہے کہ میرے محبوب کی نظروں سے چھپا کر کے لینا کیونکہ جب میری بے حیائیاں کھلے گی نا تو میرے محبوب سے برداش نہیں ہوگا اور اسی مفہوم کو غالباً اقبال نے اس مفہوم کو جو ادا کیا تھا میرے امام کی دو مصروں کو وہ کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اور ایک مقام پر کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیاء کا نہ لے مجھ سے حساب صدقہ پیارے کی حیاء کا نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا اس حیادار محبوب سے گبارہ نہیں ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی فہرست پر وہ نگاہیں اٹھائے رکھیں حیاء سے نگاہیں جھک گئی تو ہمارا کیا ہوگا صالبہ کہتے ہیں مولا میرے گناہ پر چاہے جتنا بڑا مجھے حساب دے دے لیکن میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا یہ کہہ رہے ہیں اور پھر روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تُو نے مجھے پیدا کیوں کیا کاش کہ تُو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا نہ میرے محبوب کا دل ٹوٹتا اب بے چین ہوگئے بے قرار ہوگئے نہ کردہ جرم نے بے قرار کر دیا صالبہ حضور کے پاس وہ اطلاع لے کر بھی نہیں گئے اپنے گھر بھی نہیں گئے مدینہ منورہ کے کنارے پر ایک غار تھا صالبہ اس گار میں چھلے گئے اور اس گار میں جا کر کے رات و دن رونا اور ایک بات اور مجھ سے یہ خطا نہ ہوتی اور میرے محبوب کا دل نہ ٹوٹتا مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع مت ہونے دینا ایک ہی بات کرتے مجھے بخش دے مجھے معاف کر دے یا مجھے عذاب دے دے لیکن میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع نہ ہونے دے چالیس دن اسی حالت میں گزر گئے وہ گناہ نہیں تھا وہ خطا نہیں تھی اس کو گناہ کہے بھی نہیں سکتے پہلی نظر پڑی اور پھیر لیا سوچو ایک نا کردہ جرموں کا اتنا احساس ہم اپنی آنکھوں کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہیں کبھی احساس بھی کیا کہ رسول پاک کو کیا جواب دیں گے اللہ کو کیا جواب دیں گے آنکھوں کو کتنا گنڈا کیا کتنا آوارہ کیا چالیس دن بیٹ گئے آنکھا پوچھتے تھے صحابہ سے سالبہ کہا ہے ابن عبد الرحمن کہا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور وہ دیکھتا ہی نہیں پتا نہیں کہاں چلا گیا اس کے گھر والے بھی کوئی اطلاع نہیں دیتے وہ کہاں چلا گیا ایک دن چالیس دن کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا آقا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا ایک گلام ہے جو نا کردہ جرم پر بہت شرمندہ ہے اور چالیس دن سے ایک گار میں وہ رو رہا ہے آقا نے حضرت فاروق عظم اور حضرت سلمہ نے فارسی کو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے صالبہ ابن عبد الرحمن کو بلا کر کلاؤ یہ لوگ گئے ایک چرواہہ بکریاں چلا گیا اس سے پوچھا ابن عبد الرحمن کو تم جانتے ہو اس نے کہا میں کسی ابن عبد الرحمن کو نہیں جانتا کسی صالبہ کو نہیں جانتا بس اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے جس کے دل میں جہنم کا بڑا خوف ہے اللہ کا بڑا خوف ہے اور اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے فاروق عظم نے کہا تجھے کیسے پتا چلا تو کہا وہ رات کے آخری پہر میں غار سے نکلتا ہے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور آسوان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتا ہے اللہ کاش کہ تُنہے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا نہ میرے محبوب کا دل ٹھوٹا مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع مت ہونے دینا اگر میرے اس کناہ کی خبر میرے حبیب کو ہو گئی تو ان کا دل ٹھوٹ جائے گا وہ یہ کہتا ہے فاروق عظم نے حضرت سلمان سے کہا سلمان ہم جس کو ڈھوڑنے آئے تھے وہ مل گیا چروائے سے کہا وہ کہاں ہے کہ میں اس غار کو نہیں جانتا اگر ملنا ہے آخری پہر کا انتظار کرو وہ رات کے آخری حصے میں آتا ہے فاروق عظم انتظار کرنے لگے رات آخری آگئی وہ پھر روتے ہوئے آئے سر پہ ہاتھ رکھا اسی طرح روتے رہے اور مچلتے رہے فاروق عظم گئے ان کو اپنے سینے سے لگایا سالبہ سالبہ کیا حال کر رکھا ہے فاروق عظم نے گلے سے لگایا اور جب کہا تُنہے کیا حال کر رکھا ہے کہا عمر مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا کہا کہ چل تجھے حضور بلاتے ہیں یہ اتنا سننا تھا کہ پورا وجود کانپنے لگا عمر میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر ہو گئی حضور کو پتا چل گیا میرے گناہ کا فاروق عظم کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا حضور نے کہا تھا بلالاوت میں تمہیں بلانے آیا ہوں اللہ اکبر قربان جائے کیا عشق ہے کیا احساس ہے کیا ندامت ہے کیا شرمندگی ہے عاشقوں کی پہچان یہ آج تو جب ہمارے درمیان یہ بات بیان ہوتی ہے نا کہ قبر میں ہم حضور کی زیارت کریں گے میری قوم نعرے لگاتی ہے عاشقوں کا قلیجہ مو کو آتا تھا یار کہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی حضور کا سامنا ہم کیسے کریں گے اتنے پاپ کرتے ہیں حضور کا دل دکھاتے ہیں حضور کو عذیت پہنچاتے ہیں اگر حضور کی کا سامنا ہو گیا اتنے قریب سے دو اگز سمین ہے حضور کا اتنے قریب سے سامنا ہو گیا اور حضور نے یہ فرمایا گدار عشق کا میرے دعویٰ کرتا تھا اور یہود و نصارہ کے طریقے پہ زندگی گزارتا تھا اور مو پھیر کر کے چلے گئے بتاؤ کہاں جاؤ گے کس کی بارگاہ میں مدد طلب کرو گے کس کی دکھ کو دعائی دو گے کس کو پکارو گے سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسو کے آقا اب تیری دعائی ارے عاشقوں کی طبیعت تو یہ تھی کہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شر میں اس یہاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے سرکار گوہس پاک جب پہلی مرتبہ حضور کے روزے پر گئے تو گوہس پاک رضی اللہ تعالی ایک سکڑ بھی کھڑے نہ رہے اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکل پڑے اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما کسی نے کہا عبدالقادر جلانی آپ کھڑے نہیں رہتے فرمایا شرم آتی ہے کیا مو لے کر کھڑا رہا ہوں جس نے چالیس سال تک کے شاہ کے وضوع سے فجر کی نماز پڑی وہ کہتے کیا مو لے کر کھڑا رہا ہوں اور ہم قبر میں زیارت کی بات سن کر نعرے لگنے بھی چاہیے لیکن یہ احساس تو ہم نے کیا گیا ان کی خوشی کا کام وہ کونسا جرم ہے وہ کونسا گناہ ہے وہ کونسا پاپ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود تھی مسلمانوں اگر آپ برانی مانے کتہ ہم سے بازی لے گیا کم سے کم وہ کتہ ہو کر اس نے کبھی اپنے کسی عمل سے نبی کا دل نہ دکھایا ہم نے تو صبح گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا شام گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا مسلمانوں ہم سے زیادہ بے غیرت کون ہوگا کہ ہم نے سہری کرنے کے بعد کہا ابھی تو فجر کو بہت ٹائم ہے اور سو گئے رمضان شریف میں بھی فجر کی نماز چھوڑ تھکن کا بہانہ لے کر بستر میں زہر گواں دی اور اسر کے اخری وقتوں میں اٹھے اور کہنے لگے کہ افطار کی تیاری کرو کب ازان ہوگی یہ اپنی دن اور اپنی راتیں ہیں ہائے کیسی گفلت ہے کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں ہشیار ہم سالبہ کہتے ہیں عمر کیا میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر ہو گئی فاروق عظم نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا حضور نے تمہیں بلایا پورا وجود کا اپنی لگا نہیں عمر حضور نے بلایا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا ضرور آؤں گا لیکن میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا حضور سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہوں حضور کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوں میں اس وقت آؤں گا مجھے انتظار کرو لے کر کے جب حضور نماز میں ہوں گے تو مجھے لے کے چلنا تاکہ حضور مجھے نہ دیکھے اور میں حضور کو نہ دیکھ سکوں فاروق عظم نے کہا بہت اچھا فجر کا انتظار ہوا فجر کا وقت شروع ہوا پھر مسجد میں آئے اس وقت تو پہنچے جب حضور نماز پڑھا رہے تھے حضور کی قرط کی آواز جیسے سالبہ کے کانوں میں آئی چیخ ماری زمین پہ گیر پڑے بے ہوش ہو گئے نماز فجر کے بعد حضور نے پوچھا کہاں ہے سالبہ فاروق عظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑھا ہے آقا نے سالبہ کا ہاتھ پکڑ کے لیا سالبہ کو ہوش آگے آقا نے پوچھا سالبہ کیا حال ہے عرض کی حضور گناہ نے میرا حال برا کر رکھا نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی عمل نیر کیا بھی تو چھپانے نہ دیا میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جھتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میرا برا حال آقا گناہ سے سرکار نے فرمایا اے سالبہ میں تجھے ایک ایسی آیت نہ بتاؤں کہ جس کو پڑھنے کے بعد سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایسی آیت نہ بتاؤں سالبہ نے کہا حضور بتائیں فرمایا جو کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسانہ وفی الاخرت حسانہ وقین عذاب النار جو یہ آیت پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے سالبہ نے کہا مگر آقا میرا گناہ بہت بڑھا ہے ایک نہاتی ہوئی عورت پر نہ چاہتے ہوئے نظر پڑھ گئی اور پہلی نظر پھیر لی اتنا احساس ہے گناہ کا میرے جوان تیری آنکھوں کا کیا ہوگا تُو نے تو زنا کے مناظر پوری پوری رات دیکھ کر کے گزارا تیری آنکھوں کا کیا ہوگا تُو نے تو نام محرم عورتوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کر پارکوں کی سیر کی تُو نے تو فون پر لمبی لمبی گفتگو کر کے لڑکیوں کو زنا کی دعوت دی اسی لئے پیدا ہوا تھا انسان اسی لئے قدرت نے ہمیں پیدا کیا تھا اور کب تک گناہ کریں گے جوانی کب تک رہے گی طاقت کب تک رہے گی جیسے ہی سالبہ نے یہ بات کہی نا آقا مگر میرا گناہ بہت بڑا ہے آقا نے کہا سالبہ تیرا گناہ بڑا نہیں اللہ کا کلام بڑا ہے روتے ہیں سالبہ حضور میرے گناہ کی آپ کو خبر ہو گئی حضور نے کوئی جواب نہ دیا کیوں اس لئے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو سالبہ رو رہے ہیں آقا نے کہا لے جاؤ سلمان ان کے گھر پہنچا دی حضور سالبہ ابن عبد الرحمن کو ان کے گھر پہنچایا گیا آٹھ دن رہے پھر بھی مسجد نبی میں نہیں آئی رونا 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 اللہ میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا کفار کے پتھر محبوب کے دل کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے آشکوں کے گناہ جتنی تکلیف پہنچاتے سالبہ رو رہے ہیں آٹھے دن حضور نے پوچھا سلمان میرے سالبہ کا کیا حال ہے سلمان نے کہا حضور ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ دن تک نہیں جی پائے گا بہت برا حال ہے آقا اس کا بہت برا حال ہے سرکار نے کہا چلو اس کے گھر چل کے اس کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اس کو مقفرت کا پروانہ سناتے ہیں سرکار سالبہ کے گھر گئے کریم آقا نے سرے بالی انہیں رحمت کی عدہ لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے حضور جا کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے سالبہ رو رہے تھی حضور نے ان کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے اپنے زانوں پہ رکھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھرنے لگے کیا مقدر کا سکندر تھا جس کو زانوے رسول ملا حضور کے ہاتھ ارے ہمیں تو حضور کی نالین کے ذرے مل جائیں تو اپنے مقدر کی میراج ہو جائے بلکہ نالین سر پہ رکھنے کو ملے تو ہم فخر سے کہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے لیکن عشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے عاشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے جب حضور نے سالبہ کے سر پہ ہاتھ پھرنا شروع کیا اپنے سر اپنی گود میں سر رکھ کر تو سالبہ نے گردن کھیچ کر گودی سے اپنے سر کو زمین پہ گرا لیا یہ منظر صحابہ بھی دیکھ رہے تھے حضور نے بھی اس منظر کو ملاحظہ کیا اور کریم آقا نے کرم کرتے ہوئے فرمایا سالبہ تُو نے میری گود سے اپنا سر کیوں کھیچ لیا تو سالبہ کہتے ہیں آقا اس سر کی آنکھوں نے اتنے پاپ کر لئے ہیں کہ اب یہ گناہ آلود سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں آپ کی گود میں رہنے کے قابل یہ سر نہیں ہے آقا اتنے پاپ اس سر میں کیے ہیں حضور نے کرم فرمایا پھر سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا پھر سر گرا لیا تیسری مرتبہ سر حضور نے اٹھایا جبریلہ کے اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ کو سالبہ کی یہ ادا اور اس کی ندامت اور ناکردہ جرموں کا احساس اتنا پسند آ گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے پھر بھی اس نے اتنی شرمندگی اور احساس اور ندامت کا اظہار کیا ہے کہ اگر سارے انسانوں کے جرائم بھی یہ لے کر آئے گا تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا اس کے احساس کو دیکھ کر اس کی ندامت کو دیکھ کر اس کی شرمندگی کو دیکھ کر حبیب سالبہ کو خوشخبری دے دیجئے حضور نے صحابہ کو بتایا صحابہ مچل گئے اب اب بھی سالبہ اٹھیں گے طاقتور ہو جائیں گے قوت والے ہو جائیں گے پھر حضور کی خدمت میں آئیں گے پھر محفلوں کی زینت بنیں گے پھر وہی دوڑ بھاگو گی پھر وہی نبی کی خدمت ہوگی حضور نے کہا سالبہ دیکھ تیرے لئے کیا پیغام بھیجا میرے اللہ نے میرے اللہ نے تیرے لئے دیکھ کیا پیغام بھیجا ہے سالبہ نے کہا کیا پیغام بھیجا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ سالبہ نے اتنا ندامت کا اظہار کیا اور اتنے ناکردہ جرم کا احساس کا اظہار کیا کہ اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا سالبہ نے یہ سنا کھڑے ہونے کی بجائے ایک چیخ ماری میں نے کیا کیا پاپ اور اس نے کیا کیا کرم اس احساس میں پھر چیخ ماری اور زمین پہ تھنڈے ہو گئے اب ہاتھ ہلایا گیا سالبہ اٹھتے نہیں سرکار سیرس کی حضور سالبہ کی تو روح نکل گئی آقا فرما تیرے ٹھیک ہے اس کو غسل دو کفن پہناو اس کے جنازے میں خود آؤں گا کیا مقدر ہے ان کے یاروں کے جنازے پہ ان کا نام لے لیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے جس کے جنازے میں جانے عبادت خود آتا ہو جس کے جنازے میں جانے ایمان خود آتا ہو اس جنازے کی شان کیا ہوگی لیکن گناہ کا احساس انسان کو کتنا بلند کر دیتا ہے جب حضور سالبہ کے جنازے میں آئے راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ جنازے میں چلتے تھے تو یوں انگلیاں رکھ کر ایسے پورا پنجا نہیں رکھا حضور نے زمین پہ اے گناہ کرنے والوں آؤ ہم سب گنے گار ہیں احساس سے گناہ اپنے اندر پیدا کر لو کتنے مکرم کتنے مکرم اور کتنے محترم ہو جاؤ گے اللہ کے حبیب نے اس جنازے میں شرکت کی لیکن زمین پہ پیر نہیں رکھا تلوے نہیں رکھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں رکھی اور انگلیاں رکھ کر حضور احتیاط سے چلتے تھے کسی دیکھنے والے نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان حضور پہلی مرتبہ اس احتیاط سے انگلیاں رکھ کر چلتے دیکھ رہے ہیں آقا فرماتے ہیں سالبہ نے نا کردہ جرم پر اتنا احساس اور ندامت کی ہے کہ اس کے استقبال کے لیے اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں فرشتے زمین پر آئے ہیں کہ مدینہ کی زمین پر پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے جو نہیں دیکھتے وہ تو قدم رکھ رہے ہیں لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں میں قدم کیسے رکھوں کتنا مکرم ہوتا ہے احساس والا آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے احساس کر لو گناہ کی کھیتی گناہ کے کاتے جو دل میں اگائے ہیں رو دھو کر اس کو صاف کر لو ام المومن ماہ شاہ صدیقہ نے فرمایا میں نے نبی پاک سے سنا ان لوگوں کو بے عساب جنت میں داخل کیا جائے گا جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور نادیم ہو کر تنہائیوں میں روتے ہیں اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے ماہ رمضان شریف کا صحیح معنی میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے